بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حفاظت فرما دی تو انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ لوگوں کو اور باہر سے آنے والے عاربوں کو درا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے سے روکتے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ہی تھے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ بہت معزز اور بڑے شاعر اور بڑے سمجھدار تھے قریش کے چند آدمی ان کے پاس آئے اور ان سے کہا اے طفیل آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں یہ آدمی جو ہمارے درمیان رہتا ہے اس نے ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے ہمارے جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے اس کی بات تو جادو کی طرح اثر رکھتی ہے یہ باپ بیٹے میں اور بھائی بھائی میں اور میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دیتا ہے ہمیں خطرہ ہے کہ جو پریشانی ہم پر آ گئی ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر نہ آ جائیں لہٰذا آپ نہ تو اس سے بات کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ پر اتنا اسرار کیا اور اتنا پیچھے پڑے کہ میں نے بھی تیہ کر لیا کہ میں نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات سنوں گا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کروں گا یہاں تک کہ صبح کو جب میں مسجد کو جانے لگا تو کانوں میں روئی اس ڈر سے بھر لی کہ کہیں بلا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات میری کان میں نہ پڑ جائے چونانچہ میں مسجد گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کھڑا ہو گیا اس ساری احتیاط کے باوجود اللہ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض الفاظ سنا ہی دی مجھے وہ بہت اچھا کلام محسوس ہوا تو میں نے اپنے دل میں ہی کہا میری ماں مجھے روئے میں ایک سمجدار اور شائر آدمی ہوں اچھے برے کلامیں تمیز کر لیتا ہوں اس میں کیا حرج ہے کہ میں ان کی بات سنوں اگر اچھے ہوئی تو قبول کر لوں گا اور اگر بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا پھر میں وہاں انتظار میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر میں داخل ہو گئے تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے مجھ سے ایسے ایسے کہا اور اللہ کی قسم مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا ڈراتے رہے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی اچھی طرح سے بھر لی تاکہ آپ کی بات نہ سن سکوں لیکن اللہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنا دی مجھے بہت اچھا کلام محسوس ہوا آپ اپنی بات میرے سامنے پیش کریں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کو پیش کیا اور مجھے قرآن پڑھ کر سنائی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے اس سے زیادہ امدہ اور اس سے زیادہ انصاف والی بات نہیں سنی تھی چنانچہ میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور میں نے عرض کیا یا نبی اللہ میری قوم میں میری چلتی ہے میں ان کے پاس وابس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دوں گا آپ اللہ سے میرے لئے دعا کریں کہ اللہ مجھے ایسی کوئی نشانی دے جس سے مجھے انہیں دعوت دینے میں مدد ملے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کو کوئی نشانی عطا فرما چنانچہ میں اپنی قوم کی طرف چل پڑا جب میں اس گھاٹی پر پہنچا جہاں سے میں اپنی آبادی والوں کو نظر آنے لگا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کے مانے دیکھ چمکتا ہوا نور زہر ہوا میں نے دعا مانگی اے اللہ اس نور کو میرے دل چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ ظاہر کر دے کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میری قوم والے آنکھوں کے درمیان نور کو دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ ان کے دین کو چھوڑنی کی وجہ سے میرا چہرہ بدل گیا ہے چنانچہ وہ نور بدل کر میرے کوڑے کے سرے پر آگے جب میں گھاٹی سے آبادی کی طرف اتر رہا تھا تو آبادی والوں کو میرے کوڑے کا یہ نور لٹکے ہوئے کندیل کی طرف نظر آ رہا تھا جسے وہ ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچ گیا جب میں سواری سے اترا تو میرے والد آئے جو کہ بہت بڑے ہو چکے تھے میں نے ان سے کہا اے ابباجان مجھ سے دور رہے آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ میرا آپ سے انہوں نے کہا اے میرے بیٹے کیوں میں نے کہا کیونکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اختیار کر چکا ہوں میرے والد نے کہا میرا دین بھی وہی ہے جو تمہارا دین ہے پھر انہوں نے غسل اور اپنے کپڑ پاک کیے پھر میرے پاس آئے میں نے ان پر اسلام پیش کیا وہ اسلام میں داخل ہو گئے پھر میرے بیوی میرے پاس آئی میں نے ان سے کہا پرہٹ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اور نہ تمہارا مجھ سے اس نے کہا کیوں میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں میں نے کہا اسلام کی وجہ سے میرے اور تیرے درمیان جدائی ہو گئی چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گئی پھر میں اپنے کبیل دوس کو اسلام کی دعوت دیتا رہا لیکن وہ انکار کرتے رہے اور انہوں نے بہت دیر کر دی آخر میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مکہ میں حاضر ہو کر کہا یا نبی اللہ کبیل دوس نے مجھے ہرا دیا میں نے انہیں بہت دعوت دی لیکن وہ ایمان نہ لائے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے بدعا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے بدعا دینے کے انہیں دعا فرمائی کہ اے اللہ دوس قبیلہ کو ہدایت دے دیں اور پھر مجھ سے فرمایا اپنی قوم میں واپس جاؤ اور ان کو دعوت دیتے رہو لیکن ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ چنانچہ میں واپس آیا اور قبیل دوس میں ٹھہر کر ان کو اسلام کی دعوت دیتا رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے اور بدر احد اور خندق کے غزوات بھی ہو گئے پھر میں اپنی قوم کے مسلمانوں کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدوت میں آیا اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر گئے ہوئے تھے میں دوست کے ستر یا اسی گرانوں کو لے کر مدینہ پہنچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت افیل بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے اسلام لانے اور ان کے اپنے والد اور بیوی اور اپنے قوم کو دعوت دینے اور ان کے مکہ آنے کے قصے کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذلک و فین بھت کے جلانے کے لئے بھیجا تھا اور یمامہ بھی گئے تھے اور اس بارے میں انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا اور غزوہ یمامہ میں یہ شہید ہو گئے تھے ابن قلبی کی یہ روایت ہے کہ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ جب مکہ آئے تو ان سے قریش کے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا تذکرہ کیا اور ان سے یہ بھی کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لے کر دیکھیں چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اپنے شیر پڑھ کر سنائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورة الاخلاص اور معوض دین بار پڑھ کر سنائی یہ فوراں مسلمان ہو گئے اور اپنے قوم کے پاس واپس چلے گئے پھر کوڑے میں نور کے زہر ہونے کا قصہ بھی ذکر کیا انہوں نے اپنے قوم کو دعوت دی جن میں سے صرف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی دعوت کو قبول کیا اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دوست کی زمین مل جائے جو کی مضبوط کے لہ ہے یعنی حملہ کر کے اس پر قفضہ کر لیں یا ان کے لئے بددعا کریں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ دوست کی ہدایت کی دعا فرما دی تو حضرت تفیل رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میں تو ان کی ہدایت کی یہ دعا نہیں چاہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں تیرے جیسے بہت سارے ہیں راوی کہتے ہیں کہ حضرت جند بن عمر بن حمامہ بن عوف دوسی رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں کہا کرتے تھے کہ اس مخلوق کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے لیکن وہ کون ہے یہ میں نہیں جانتا جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سنی تو اپنی قوم کے ستر آدمیوں کو لے کر چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خود بھی مسلمان ہوئے اور ان کے ساتھ بھی مسلمان ہوئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جندب رضی اللہ عنہ ایک ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہونے کے لئے پیش کرتے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ